اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز جمعیت العلماء ہم جو شاخر کرناٹک سکیٹ میں موجود ہیں یعنی جمعیت العلماء کرناٹک کے ممبر عاصم عبداللہ حافظ عاصم عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ میں موجود ہیں اس دوران آہ کوویڈ نینٹین کے چل کے جو وبا پہلی ہے اس سے زیادہ خطرناک جو لوگ دہشت میں ہیں کہ عام لوگ جو انتقال ہو رہے ہیں کیا تعداد ہو جاتا ہے تو اس موقع پر آہ آپ کو اور ہمیں تمام لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کس طرح سے ڈیفنس کرنا چاہیے آہ پریشان حال لوگ ہیں کئی لوگ ہسپتال کے چکر کاٹ کر آمیلنس میں انتقال ہو رہا ہے پھر گھر لوٹ میں انتقال ہو رہا ہے ایسی صورت میں بہتر شکل کیا اختیار کرنی چاہیے آئے جائیں اسلام علیکم علیکم السلام بتائیے مولانا علی جو لوگ ہسپتال کے چکر کاٹ کر مایوس ہو کر گھر جا رہے ہیں آہ اور انہیں آہ انتقال ان کا گھر میں ہو رہا ہے ایسی صورت میں ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اگر ہسپتال میں بیٹ جدل اگر نہیں ہے یہ آپ کا جو سوال ہے موجودہ حالات میں بہت ہی اہم سوال ہے اصل میں یہ شروع میں ہم لوگوں کو اپریل کے پہلے ہفتے میں ابھی بینگلو میں کوئی اس طرح کا حادثہ نہیں ہوا تھا تو اس موقع پر ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیم نے ہم کو آ کر متوجہ کر آیا کہ حالات بھگننے والے ان کی بات پر بھی ہم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹرز ساتھ کی بات کو بھی ہم لوگ اسے یقین نہیں کر رہتے حالانکہ ملکوں کی کارگزاری ہیں ہمارے سامنے تھی انگلینڈ کی یو ایس کی اور اٹیالی اور سپین کی تو اس کے بہت دید ہم لوگوں کو یقین نہیں تھا لیکن پھر بھی خیر ورحال ایک سٹرکچر ہم لوگ بنا لیے تھے ڈاکٹرز کی کہنے پر پہلے ہی سے ہم لوگ کیسے انتظام کرنا چاہیے اور یہاں کے مسلم ڈاکٹرز کی بھی ڈیریکٹرز کی بھی میٹنگ ہوئی تھی کہ کیسے ہم لوگوں کو بچاؤ کا انتظام کرنا چاہیے اور یہاں بھی ماشاءاللہ ایک ٹیم ہماری جو خدا نہ خواستہ کسی کا حادثے میں انتقال ہو جائے تو وہاں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کوئی کام خلاف شریعت نہیں ہونا چاہیے پہلے ہی سے انتظام کرنا چاہیے پہلے ہی سے ہم لوگوں نے جو ہاسپیٹل ستائے تھے گورنمنٹ کی طرف سے چار ہاسپیٹل تھے ایک بورنگ مکٹوریا سنجا گاندی راجو گاندی تو یہاں یہ کیسے ساتے تھے پھر وہاں سے ہمارا ہم کو انفرمیشن ملتا تھا تو ہم لوگ ہاسپیٹل والوں سے رابطے میں تھے تو وہاں سے ہم لوگ برابر سسٹم کے ساتھ ہمارا کام چل رہا تھے لیکن جیسے جیسے یہ چیز تیز ہوتی گئی اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہوا کہ اور بڑھنے والا ہے پیک ہونے والا ہے تو رمضان کے بعد بہت زیادہ پیک ہونے والا ہے یہ جب چیز ہمارے سامنے آئی تو اب تو حال ایسا ہو گیا جیسے آپ نے کہا کہ لوگ گھروں میں مر رہے ہیں راستوں میں مر رہے ہیں یہ تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھر ہم حیران ہیں کہ ہر دس منٹ کو ایک فون آتا ہے فون یہ آتا ہے کہ ہم لوگ لے کے جا رہتے راستے میں آمیلس میں انتقال ہو گیا گھر میں انتقال ہو گیا اور ہاؤسپیڈل کی دہلچ پر انتقال ہو گیا دروازے پر انتقال ہو گیا یہ خبریں ایک ہفتے سے لگا تالا رہی کافی ہم لوگ پریشان ہیں میں سمجھتا ہوں اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ جو ہے احتیاط جیسے کرنا ہے جیسے ہمارے ڈاکٹرز حضرات بتا رہے ہیں ڈبلی وچو بتا رہا ہے اور حکومت کے جو گائیڈ لائنز ہیں اسے احتیاط ہمارا نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ایک بات دوسری بات بینگلور کا جو کلائمٹ ہے موسم ہے وہ ہر اعتبار سے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہ خصوصاً بارش کا اور سردی کا جو موسم ہے وہ بہت نقصاندے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ فرق پڑ رہا ہے بہت سارے لوگ جو پہلے ہی سے ویزن پرابلم میں ہوتے ہیں پہلے ہی سے سردی کے زکام کی مریض ہوتے ہیں تو ان کے لیے جلدی چیز افیکٹ کر رہی ہے بہت جلدی افیکٹ ہو رہا ہے تو یہ دو وجہ ہم کو سمجھ میں آئی تجربے کی روشنی میں میں بتا رہا ہوں تو برحال اس وقت جو ہے ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں تھوڑی سے بھی اگر طبیعت میں اگر یعنی بگر رہی ہے تو ہم کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے ہیں لیکن ڈاکٹرز آویلیبل نہیں ہیں جہاں محلے کے کلینکس تھے وہ بھی بن پڑے ہیں ہم آور بھی ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں اکثر اور اس کے علاوہ جو خریبی ہسپتال ہیں وہاں اگر آم کوئی پہنچتا ہے تو اس سے ایک سوال مخصوص سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوویٹ کا آ نگیٹیو آہ ٹیسٹ کا ریپورٹ ہے تب ہی ہم آپ کا آگے کا علاج کر پاں گے یہاں چلتے لوگ اتنی پریشان حال میں بھسے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس کھانا پینا دشوار ہے ایک مریض ساڑھے چار ہزار روپے ٹیسٹ کروا کر بعد میں اپنا علاج کروائے یہ ممکن نہیں ہے تو ان حالات میں کیا بہترین صورت ہے جو دیکھئے اصل میں جو اسے آپ نے بتایا ہے یہ ایک فیکٹ ہے حقیقت ہے ہسپٹل میں جگہ نہیں ہیں ڈاکٹرز آویلیبل نہیں ہیں یہ بلکل صحیح ہے لیکن ابھی معلوم یہ ہوا کہ ڈاکٹرز این حکومت نے ہسپریوٹ ہسپٹلز کو یہ پرویشن دے دیا پہلے گورنمنٹ ہسپٹلز کا مسئلہ تھا اب پریوٹ ہسپٹلز کو اس کی اجازت دے دی ہے ماشاءاللہ سننے میں آیا کہ ہمارے مسلم جو گیارہ ہسپٹلز ہیں اس کی ڈیریکٹرز نے بیٹھ کو ایک ڈیسیشن لیا کہ ہمارے اپنے ہسپٹلز میں کہیں سو بیٹھ کہیں تیس بیٹھ جیسے شفا ہسپٹلز والوں نے سو بیٹھ کا فیصلہ لیا ہے ایکسکلوزنی بلی جو ہے کوویڈ نینٹین پیشنٹس کے لیے اور ہیچ بیس والوں نے تیس بیٹھ کا لیا ہے تو اس طرح توٹل تقریباً دو سو بیٹھ کا انتظام ہمارے مسلم ہسپٹلز والوں نے تیہ کیا ہے آپس میں تیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کے مریضوں کو آئے تو ہم لوگ علاج کریں گے ابھی کل ڈاکٹر طاہمتین صاحب کا ایک انٹروی آیا ہے اس میں انہوں نے درخواست کی ہے کہ میرے پاس پورے وینٹی لیٹرز کے ساتھ تیس بیٹھ کا انتظام ہے لیکن کوئی ڈاکٹر ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت میں اور ایک ستیش ڈاکٹر دونوں کے علاوہ تیسرا ڈاکٹر نہیں ہے ہم کو چھے ڈاکٹر چاہیے تو کوئی ڈاکٹر ہمارے پاس نہیں ہے تو پتا نہیں کس وجہ سے ہمارے ڈاکٹر حضرات پیچھے ہٹ رہے ہیں ایسے وقت میں اس میدان میں ہمت سے آنا چاہیے کہ ایک وقت ہے ایک کام کا وقت ہے انسانیت کا وقت ہے میں درخواست کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر جتنے ہمارے مسلم نان مسلم جتنے ڈاکٹرز ہیں جو دوسرے فیکلٹی میں رہتے ہیں یعنی جیسے ای انٹی ڈاکٹرز ہیں ڈینٹیس ڈاکٹرز ہیں ان کا بھی اس وقت اعتقاضہ ہے ضرورت ہے اگر یہ سب لوگ میدان میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ اب پریشانی جو آ رہی ہے لوگوں کو ڈاکٹرز کے اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری جو دشواریاں آ رہی ہیں یہ دشواریاں ختم ہو سکتی ہیں ہمت کر کے آگے کی بات ہے ایک ایک میرے ذہن میں ایک ترکیب تھی جسے میں آپ لوگوں سے ڈاکٹرز سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے ایک ڈاکٹر ایک دو مریض کو ہی دیکھ پائے گا یہ بات تو ظاہر سی بات ہے کیا ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی وولنٹری کوئی ادارہ اگر وہاں پر جوئن ہو جیسے بارڈون کے چلتے جو ہے نا کئی ادارے والوں نوجوانوں نے جو ہے گھم پھر کر کے کام کیا ہے اگر ویسے اداروں کو ہیئر کر کے ایک ٹیم بنائی جائے ڈاکٹرز کی جگہ ڈاکٹرز کے انسٹرکشن پر وہ ریپورٹ کرتے رہے آگے کا انہیں ٹریٹمنٹ جو بھی ہیں کرتے رہے ہیں ایسا اگر ممکن ہے پوسیبل ہے تو ایک بغیر بھی ایک ڈاکٹر انسٹرکشن دیں گے کہ اس طرح کی پیشنٹ کو فیلحال جو کوویٹ کا اگر پیشنٹ ہے تو اس کے لیے آہ علاج بھی مہیا نہیں ہے صرف اس کے حالات کو سٹیبل کرنا ہے تو کیا یہ ممکن ہے اس سلسلے میں جو ہے آپ جو فرما رہے ہیں یہ یہ جو ہم نے فری آکسیجن سرویس کا جو نظام بنایا ہے یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے یہ جتنا سٹاف ہے نون ڈاکٹر ہے اور ماشاءاللہ پڑے لکھے نوجوان ہیں جو ٹونٹی فور بار سوین چوبیس گھنٹے کے نظام سنبھالے ہوئے ہیں فری آکسیجن سرویس ہے ہم پورے شہر کے لوگوں کے لیے یہاں سپلی کر رہے ہیں اب تک تقریباً ہمارے پاس دھائی سو کے خریب لوگ آ کر آکسیجن لے کے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں گے ایک آدمی کو آکسیجن دینا اسے جان بچانا ہے اس کی زندگی بچانا ہے تو یہاں جو ہم کو جو دشواری محسوس ہو رہی ہے حالانکہ ڈاکٹرز کے بغیر ہماری ٹیم ٹرین ہے ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہوئی ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹرز کی ٹیم ساتھ ہوئی ہے لیکن پریکٹیکل ہمارے ساتھ یا نہیں ہے ہماری ٹیم ٹرین ہے لیکن اس کے باؤت ہم سمجھتے اس کرٹیکل کنڈیشن میں ڈاکٹرز کا ہونا بہت ضروری ہے چونکہ جان کا مسئلہ ہے تو ہماری ٹیم ایس طرح نوجوانوں کو تیار کرنے کے باوجود میں میری رائے ہے کہ ڈاکٹروں کی نگرانی ہو ڈاکٹروں کی سرپرستی ہو چاہے وہ ایک ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو الگ الگ جیسے آپ نے کہا کہ ادارے والے آگے بڑھ کر آئے ادارے والے آگے بننے کیلئے تیار ہیں اور یہ بھی بات ہم کو معلوم ہی ایک بڑے ہمارے محتبر ذرائع سے تو انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے اوپن سپیس کو ایک بڑی جگہ اس طرح کوویڈ نینٹیم کیلئے دینے کیلئے تیار ہے اگر کوئی ادارے والے آگے بڑھ کر آئے تو یہ اگر بات ہو رہی ہے تو ان کی خواہش ہے ان کی فکر ہے کہ کچھ ڈاکٹرز کی ٹیم بھی تیار ہو جائے کچھ نوجوان والنٹرز بھی آگے بڑھ کر آئے اگر یہ حکومت ہم کو پرمیشن دیتی ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم دونوں طبقے کو لے کر نون ڈاکٹرز کو ڈاکٹرز کو لے کر انشاءاللہ یہ نظام بنائیں گے اور بڑی آسانی ہو جائے گی اس وقت جو پریشانی آ رہی ہے راستے میں مر رہے ہیں آٹوں میں مر رہے ہیں گھر میں انتقال ہو رہا ہے اور پتا نہیں ہو رہا ہے کہ سسپیکٹ کیسے کوویڈ کیسے نہیں معلوم ہو رہا ہے تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ حل ہو سکتی ہیں اور لوگوں میں جو خوف ہے وہ خوف بھی ختم ہو سکتا ہے اصل میں خوف جو ہے دو وجہ سے آ گیا ہے ایک جو خوف بھوماری کا ہے دوسرا جو ہے ہسپیٹلوں میں جگہ نہیں مل رہی ہے اور ہسپیٹلوں میں ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے اچھا ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا اس خوف سے بھی لوگ نہیں جا رہے ہیں تو اس لئے اگر کوئی اس طرح والنٹری طور پر مسلم ادارے سامنے آئے اور اس طرح کا نظام اگر ہمارا بن جائے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوف بھی ختم ہو جائے گا ایک آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے موسم بھی ایسا ہی ہمارا بنا ہوا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے بیماری بھی اللہ کی نعمت ہی ہے لیکن اس سے بڑھ کر نعمت صحت ہے اس کی حفاظت کرنا اس سے احتیاط کرنا اور بیماری سے اپنے آپ کو بچانا خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی بچانے کے لئے جو کوششیں جو گائیڈ لینز بتائے جارے ہیں اس پر عمل کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ خوف بھی ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ بیماری بھی جل سے جل رفع ہو جائے گی جیسے ہم آنکھوں کے سامنے اپنوں کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں خریب کے لوگوں کو اور رشتہ داروں کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں صبح میں خبر ہے شام میں خبر ہے تو اس لئے کافی پریشانی ہو رہی ہے لیکن مسلمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہماری موت اور حیات سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ پر بھروسہ کر کے ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے حالات کو اللہ سازگر بنا دے گے ایک ایک اور سوال بھی ہے ہم نے سنا ہے کہ کوویڈ ہی ہو یا نام کوویڈ ہو جتنے لوگ انتخاب ہو رہے ہیں تیزی سے میتوں کا آنا جو یہ مکانوں میں جگہ کم پڑ رہی ہے جی تو اس کے لیے سرکار کو گورنٹا کا گورنمنٹ کو ایک اپیل بھی کیا گیا ہے کہاں تک ممکن ہے کہ وہ جل سے جلد جگا کا اندزام کریں یہ تقاضی جو ہے بہت سارے ہمارے آہ کمیونٹی کے لوگوں کی طرف سے تقاضی گیا ہے خصوص انجام علماء کرناٹک مساجد فیڈریشن کی طرف سے اور یہاں جو ناسے ایڈوکیشنل ٹرسٹ ہے جو اس وقت جو آکسیجن کا سرویس شروع کیے ہیں اس ادارے کی طرف سے اور تین اور قبرستانوں کے ذمہ داروں نے بھی اس میں نمائندگی کی ہے ٹانیلی روڈ قبرستان خدوس صاحب قبرستان اور محصر روڈ قبرستان یہ حضرات کی طرف سے اور خصوص ہمارے بیزیٹ زمیر احمد خان صاحب جو ہے ملے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ تقاضی گیا ہے حکومت کی طرف کہ جگہ آلٹ کی جائے قبرستان کیلئے چونکہ جگہ بہت تنگ ہو رہی ہے ہمارے قبرستانوں میں ایک تو کوویٹ کیس کی وجہ سے بھی دوسرے جو ہے ایک بڑی تعداد جو مسلمانوں کی روزانہ عملات ہو رہی ہیں بڑی تعداد ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ بھی سننے میں آیا کہ قبر کی خودنے والا جو ستاف ہے اندر قبرستان کے اندر وہ بھی تھک گیا ہے اور وہ بھی پریشان ہے کہ جگہ بھی نہیں ہے اور یہ عملہ ستاف بھی پریشان ہے والنٹس بھی پریشان ہے کہ اس لیے بہت ضروری ہے اگر حکومت کرنا تک ہمارے اس مطالبے کو پورا کرے اور امید ہے کہ ایسے بات سننے میں آ رہی ہے کہ حکومت الارٹ کرنے والی ہے کہ کوئی جگہ الارٹ بھی ہوئی ہے لیکن مستقل کسی کس مذہب کے لوگوں کے لیے الارٹ کی ہے تو سامنے نہیں ہے یہ بات دو دن پہلے کی دولی ہٹ میں ایک خبر آئی ہے کہ تقریباً پائن تیس یکر حکومت نے نون کوویٹ نینٹین کیسز کے لیے جگہ الارٹ کی ہے معلوم ہی اس سلسلے میں کتنا جلدی ہو سکے گا اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے بوٹ کے حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ اس وقت ایک درخواست ایک سرکولر آپ اپنی طرف سے جاری کریں کہ ہمارے جتنے قبرستان ہیں قبرستانوں میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو اہرہ قبرستان میں جگہ کی نشاندہی کر کے وہاں دفن کرنے کی اجازت دیں حکومت کا فیصلہ ہونے کے بعد چونکہ الارٹمنٹ میں بھی وقت لگے گا ہو سکتا ہے پندرہ بیس دن ایک مہنہ اس میں لگ جائے ہمارے ہاتھ کو آنے تک اور ہم امید رکھتے ہیں کہ حکومت سے ایسے موجود حالات میں حکومت ہمارا ساتھ دے گی اس نازک وقت میں تو وہ الارٹمنٹ میں ایک وقت لگ جائے گا اس سے پہلے پہلے ہمارے بوٹ کے چیئرمنٹ صاحب سے ہماری درخواست ایک گزارش ہے کہ جمعیت علماء کی طرف سے ہم نمائندگی کرتے وہ درخواست کر رہے ہیں اور مساجد فینٹرشن والوں کی طرف سے بھی نمائندگی ہیں کہ فوراں جو ہے ایک سرکولر آپ جاری کریں کہ جتنے قبرستان ہمارے ہیں مسلم اداروں کے وہاں اس طرح کا کوئی موقع ان کے محلے میں آ جائے کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ بلا کسی یعنی یعنی تفریخ کے وہ اپنے قبرستان میں جگہ دیں تاکہ بہت بڑا احسان ہوگا انسانیت کے ناتے یہ کام ہم سب کو کرنا پڑے گا جزاک اللہ ہوں خیر ہمارے ویورز کو اگر آپ کے طرف کے کوئی مساج جگت کہنا چاہیں تو بس یہی بات ہے ایک بات تو ڈرنے کی بات دی ہے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں اس فیصلے پر ہم سب کو راضی رہنا ہے اس سے پہلے بہت سارے اس طرح کے حادثے ہر سو سال میں اس سے پہلے ایسا ایک واقعہ پیش آیا ہے سپینش فلو کا بھی واقعہ ہمارے سامنے بہت ساری ہسٹری ہم سب پڑے ہوئے ہیں اس میں بھی بڑی تعداد لوگوں کی دنیا سے گئی ہے اور یہ یہ جو اس طرح کا وبائی بیماری کا جو مسئلہ ہے وہ صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے کہ اس موقع پر بھی بہت سارے لوگ دنیا سے گئے ہیں تو گھبرانے کی بات نہیں ہے پریشانی ہونا چاہیے اللہ کے فیصلے پر ہم سب کو راضی رہنا چاہیے احتیاط ضرور کریں احتیاط کے جو پہلو ہے جس کے بارے میں ڈاکٹرز کر رہے ہیں اور گائیڈ لینز حکومت کے ڈھگلی حچوں کی طرف سے جو بات ہے وہ پوری طرح مکمل پابندی کریں جیسے ہم مسجدوں میں پابندی کر رہے ہیں ایسے مسجد کے باہر بھی راستوں میں بھی چورہوں میں بھی مکمل پابندی کریں شادی کی تقریبات میں بھی ایسے احتیاط نہیں ہو رہا ہے احساس دیکھنے میں اور سننے میں آ رہا ہے کہ شادی کے موقع ہیں یا کوئی پبلک پلیس میں اس طرح کی بہت زیادہ ہو رہی ہے اس سے ہم سب اپنے آپ کو بھی بچائیں دوسروں کو بھی اس کی بات دیں بات کریں اور دوسری بات جو موسم ہے موسم کے اعتبار سے ہماری گزارش ہے کہ اس وقت جیسے لاگ دون کے زمانے میں اپنے گھروں میں زیادہ رہتے تھے ایسا احتیاط کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیں موسم بھی جو ہے جو بہت سارے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے تو اس موسم پیٹ ٹائم ہے جولائی اور آگس کا تو کچھ دنوں کی باتیں انشاءاللہ اگر اسے احتیاط کر لیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ مصیبت ہمارے سے تل جائے گی جیسے دوسرے ملکوں سے مصیبت تل گئی ہے بہت سارے ملک ماشاءاللہ وہ کوویڈ نائنٹین سے ختم ہو گئے ہیں انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے شہر اور صوبے کرنا ٹک سے اور ہمارے ملک سے بھی اللہ تعالی جل سے جل اس مصیبت کو تلاتے ہیں یہ ہمارا پیغام ہے